جہندر نمسکار میرے سہت سے نیو لارڈلو لارڈلو شواہد ہے آپ کا اپنے ٹوپ چینل کمانڈو اکھیڈ می پر دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کی جو سب سے زیادہ دیمانڈ ہے اس پہ ہے کہ سر فیجیکل کا ٹھوپ اور فائنل میٹ میں انتر کتنا ہوتا ہے تو بہت سارے بچے بھی پیپر دیکھے آ رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جیسے پچھلے راجے کی جو بھی راجے کی جو بھی میریٹ ہے ان کو پتا ہے کہ پچھلے راجے پچھلی میٹ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ فائنل میٹ ہے نہ کی ان کو یہ پتا ہے کہ یہ فیجیکل کے لیے کٹھوپ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اگری کر رہے ہو اس بات سے آپ کو نہیں پتا ہوگا نا آپ کے راجے کی کٹھوپ کیا ہے جانتے بھائی ہم تو آپ کیا کر رہے ہو فائنل میٹ دیکھ رہے ہو تو اب یہ بچہ سوچ رہا ہے فائنل میٹ یہ ہے تو کتنے نمبر والوں کو فیجیکل کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا ہم کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ مان لوگ کہ آپ کے راجے کی پیشلی بار جو میٹ جار رکھی ہے ستر تو آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ستر پیشلی بار میٹر میرے نمبر کم آئے تو کیا پتا میرا نمبر آئے گا اگر نہیں آئے گا میرے کو فیجیکل کا موقع ملے گا اگر نہیں ملے گا اب مان لی جی پیپر میں آپ کے نمبر آئے ہیں ساٹھ اور آپ کے دماغ میں ابھی تک ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ میرے کو ستر لے کر آنے تھے لیکن بیٹا میں بتا دوں گا یہ پچھلی بار جیسے کہ میں بھی بولتا ہوں آپ کو ایک آدھار ہے نا کی ریال آنکڑا ہے ایک آپ آدھار مان سکتے ہو ایک انمان مان سکتے ہو ریال آنکڑا وہ نہیں ہے ریال آنکڑا ہر بار نیا ہوتا ہے اس بار بھی نیا ہوگا جو آپ کی محنت ہے وہ بتائے گی مان لو پچھلی بار کی ویکنسی سے آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے بس یہ ہے کہ انمان لگا سکتے دوسری بات کہ جو یہ فائنل میٹ کا جو آنکڑا ہے نا اس میں بیٹا پیپر کی سکورنگ نہیں ہے پیپر کی سکورنگ کے ساتھ ساتھ نورملائزیشن کے بھی آنکڑے ملے ہوئے ہیں تو آپ نے مان لو کے ساتھ کیوں سے اٹینڈ کی ہیں تو پہلی بات تو مان لو آپ کے ساتھ نمبر آ رہے ہیں اور آپ کے یہاں کی میٹ شتر ہے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میٹ یہ ہے کہ آپ کو کٹوپ اتنی کم جائے گی کہ آپ کو فیجیکل کے لیے پکا بلائے جائے گا اور آپ کو فیجیکل دینا بھی ہے اب بہت سارے بچے بولتے ہیں سارے فائنل میٹ اور فیجیکل کے بیچ میں انتر کتنا رہے ہیں انکوں کا رہتا ہے دیکھو فکس انتر بتا پانا بہت مشکل ہے لیکن اگر ہم تلنا کرے 2018 کیا آکڑوں سے تو الگ الگ کٹیگری وائز الگ الگ انتر رہتا ہے نہ کی فکس مان لو کوئی OBC ہے یا جو جنرل ہے ان میں انتر زیادہ بھی رہتا ہے اور جو SCST ہے ان میں رہتا ہی نہیں SCST اب مجھے ایک بات بتا ہی میں آپ کو اگردان کیلئے بتاتا ہوں آپ بولو کہ گروہ جی ایسا کیسے تو SCST کی سیٹے کھالی رہ گئی بھائی یہاں پر 33 ہی گئی تھی کٹو پہ لے پیپر کی اور فائنل میٹ ہی 33 رہ گئی ہے ایسا بھی ہوئی ہے کئی جگہیں ایسا ہوئی ہے کہ کٹو پہ گئی ہے ساٹھ اور فائنل میٹ گئی ہے اسی ایسا بھی ہوا ہے بہت سارے سی اسٹیٹ ہے جہاں پر ایسا ہوئا ہے جیسے میں دوزارن کے لئے بتاتا ہوں جیسے راجستان یوپی حریانہ پنجاب ڈلی یہ جو سہتر ہے مہارا شواشت یہاں پر میٹ اپگریڈ جاتی ہے یعنی بہت اچھی میریٹ جاتی ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے لیکن فیجیکل کٹوپ اور فائنل میٹ میں کتنا انتر رہ گا تو میں آپ کو کچھ آنکڑی سمجھانے کوشش کرتا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریے ٹھیک ہے دیکھئے فیجیکل کٹوپ اور فائنل میٹ میں جو انتر رہ گا بیٹا میں بتاتا ہوں کہ ابھی جو آپ میریٹ جو آپ پیپر دیکھے آ رہے ہوں آپ کا جو پیپر کا سکور ہے کس کا سکور ہے جو پیپر کا سکور ہے یہ ریل سکور نہیں پہلے بات ہوئی کیونکہ یہ بدلنے والا جب نورملائزویسن ہوگا تو آپ کا ریل سکور ایک سائر دکھائی دے گا اور ادھر ہوگا نورملائزویسن کے بعد میں اپگریڈ ٹھیک ہے اپگریڈ ادھر ہوگا ریل ادھر ہوگا اپگریڈ بات سمجھا ہی پیپر کا جو آپ کا سکور رہے گا اس کے بعد میں یہ رہے گی دوسری بات پچیس ہزار دو سو اگیتر پوشٹ ہے پچیس ہزار دو سو اگیتر پوشٹ ہے تو میں آپ کو ایک ریل آنکھڑا گرتوں گا تو میں آپ کو ہوتا ہوں کہ لائش سمیں میڈیکل کے سمیں جو میڈیکل پاس کر کے جو ویدیارتی بچیں گے وہ ساٹھ ہزار کے آس پاس رکھے جائیں گے کیوں کیوں لگ بھگ تین گناہ یا چار گناہ کے آس پاس بچے میڈیکل تک بلائیں گے یعنی لگ بھگ یہ مانکہ چلیے کہ اسی سے نبہ ہزار اسی سے نبہ ہزار بچے میڈیکل کرانے کے لئے بلائیں گے جن میں سے میڈیکل پھیل پھول ہوا کے اور اتنے بچے بچ جائیں گے اب آپ بولو گے گروہ جی آپ ایسا کیسے بتا سکتے ہو تو میں بتاؤں ہوں پیشلی جو ویکنشی تھی اس میں آپ کو پتا ساٹھ ہزار پدوں کی ویکنشی تھی اور تو میڈیکل پاس کی جو سنگ کیا تھی یعنی ٹوٹل میڈیکل پھٹ اس کا آگڑا تھا ایک لاک نو آزار شمتنگ یہ ہنڈیڈ پرشنٹ آگڑا پیڈی اپ ٹیلی گرام گروپ میں مل جائے گی ہماری ٹیلی گرام گروپ آپ کو پتا کمانڈو اکیڈمی کے نام سے ساتھ یہ آپ اکیڈمی میں آکے میری میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میری اکیڈمی ہے کچھ ہمین سیٹی راجستان میں زلدی سا جائے ہمارے یہاں پہ گارنٹی بے چلتا ہے لڑ لو سلیکشن نہیں تو پیش نہیں نائن پائیپ ترپل ایٹ ون جیرو سکس جیرو ایٹ اس نمبر پہ کول کر لیجئے اور یہاں پر اپستے تھے ہو جائیے بھئی ٹھیک ہے یہاں پر اپستے تھے اگر آپ کو اکیڈمی میں تیاری کرنا چاہتے ہیں گارنٹی بے چلتا ہے اگر ڈیر سال کے لیے ہمارا گارنٹی بے چلتا ہے تو ڈیر سال میں اگر سلیکشن نہیں ہوتا تو آپ کی پیش ریٹرن ہے ٹھیک ہے تو اب بیٹا دیکھئے پچیس دار پچھلی بار ایک لاکھ نوزار ٹھیک ہے تو اس بار ہم میکسیمم ساٹھ ہزار لے لیتے ہیں لیکن یہ فائنل آگڑا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ پہلے تو میڈیکل میں پاس گئے لگ بک تین گناہ پاس تھے یعنی ایک لاکھ اسی ہزار تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے آس پاس مطلب میڈیکل کے لیے بچے بلائے گئے پلس اس میں بیس ہزار اور ایڈ کیے تھے پھر بعد میں ٹھیک ہے تو یہ آنکھڑا جب لے کے پہنچے ایسے کر کے ایک اسی کے آس پاس سلا گیا نے لگ بک تین گناہ کے آس پاس سلا گیا اور اس سے پہلے فیجیکل ہوا تو یہ فیجیکل کے بات کے بچے ہیں فیجیکل فائٹ کیے بچے ہیں انہی میں سے پھر میڈیکل میڈیکل ہوا ہے اتنوں کا تو تو آپ سوچئے فیجیکل کتنوں کا ہوا ہے بھائی انہی کا تو ایک لاکھ اسی ہزار کا تو پچھلی ویکنسی میں کیا ہوا ہے میڈیکل ہوا ہے تو فیجیکل تو کتنوں کا ہوا ہوگا کچھ فیجیکل میں پھیل ہوگئے کنس کو فیجیکل میں چھانٹ دیا تو مان کے چلیے کہ اس کا تین سے چار گناہ آنکڑا مان کے چلیے اسی لئے میں آپ کو بلتا ہوں جیسے پچیز زار دو سو اگیتر پوشٹ ہے تو مان کے چلیے کہ پہلے لیسٹ آئے گی اس میں لگ بگ تین لاکھ بچوں کے آس پاس آئے گی کتنے بچوں کی تین لاکھ بچوں کے آس پاس آئے گی تو کچھ بچے جیسے فیجیکل میرے جائیں گے ہائٹ کے جیسے یہ کر کے تو پہلے تین لاکھ کے آئے گی اور پھر لاش میں پچیز زار دو سو اگیتر کے آئے گی تو اس میں اور اس میں انتر کتنے کا جائے گا بھئی کپی بڑا انتر آ جائے گا یہ مان کے چلیے اب آپ بولو گے گروہ جی کتنا جائے گا تو مان لو ایسی ایسٹی کیٹیگری ہے میں آپ کو دہن کے طور پر ایسی ایسٹی کیٹیگری میں زیادہ بدلہ ہونی آتا ہے کئی جگہ آتا بھی اب رہا ستہانج ایسٹیر سے کوئی ایسی ایسٹی والی بات ہی نہیں یہ دو تین نمبر کا فرق ہے تو وہاں تو آتا بھی ہے لیکن کئی جگہ نہیں بھی آتا ہے باقی ایسا ہے کہ نورملی فیجیکل اور میڈیکل کی جو فائنل میٹ آئے گی اس میں کم سے کم دس دس نمبر کا بھی فرق ہو جاتا ہے پانس پانس کا بھی ہو جاتا ہے تین تین کا بھی ہو جاتا ہے کٹیگری بھائی ڈپینڈ کرے گا ٹھیک ہے جب فیجیکل لیکن کہنے کا مطلب اگر آپ نے اچھا سکور کیا تو آپ کو فیجیکل کی تیاری ہنڈیڑ پرسنٹ کرنے چاہیے بیٹا کیونکہ فائنل میٹ میں اور اس میں کافی انتر رہنے والا ہے تو آپ کو بڑی ایسے تیاری کرنے چاہیے کیونکہ اگر آپ آگنے والے کوئی اور اگزام کی تیاری کریے تو کریے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن آپ کو مجھے ایک بات بتاؤ رننگ کرنے میں کیا جاتا بھائی آپ کا اچھا یہ نا سواشتے کے لیے پانس کلومیٹر رننگ کر لیجے صبح صبح لڑکیوں کے لیے ایک پونٹ چھ کلومیٹر رننگ کر لیجے بیٹا صبح صبح کیا تکلیف اس کے لاؤ اور کچھ کرنا ہی نہیں نا چیسٹ کے ایک سائز لڑکوں کرنی ہے تو آپ کے لئے فائدہ بن چیز ہے نا کر لیجے اس میں کوئی تکلیف نہیں باقی دن آپ پڑھائے کر یہ ہاں ایک چیز میری یاد رکھے گا کی ایسی جی کے بھروسے کبھی نہیں رہنا ہے کیونکہ اس کا ایسا ہے کہ دو سال بھی لگ جاتا ہے اور تین سال بھی لگ جاتا ہے اس لئے آپ کو دوسری exam وں کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ میرٹ کا کوئی پتہ نہیں نوربلیزیشن کے بعد میں کدھر کی بھی چلی جائے اسی لئے اوور کونپیڈنس نہیں کونپیڈنس اچھی بات ہے میں کر سکتا ہوں اچھی بات ہے میں ہی کر سکتا ہوں پھل گلت یہ بات دھان میں رکھنا جہن میں رکھنا اسی لئے اپنی پڑھائی کو نہیں رکھنا پڑھائی نیرنط رکھنا آنے والے اگزام ہوئی تیاری کنی ساتھ می فیجیکل کی بھی تیاری کرتے رہنا لڑھ لوں ٹھیک ہے جہ بھارت میرے لڑھ لوں